ویلکم پو مائشہ امیر و قبوتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کی رحم و کرم سے اور آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان بھائی و آج کا کمنٹ شمیر انساری بھائی نے کمنٹ کیا کہ عمران بھائی ہمیں یہ بتائے دربے میں اگر قبوتر انڈا کہیں اور دے دے اور اس کو دوبارہ اٹھا کر اس کی جگہ پر رہ دیا جائے تو کیا وہ اس پر بیٹھیں گے تو یہ بھی جانکاری ہونی ہے بہت ضروری ہے بھائی نے بہت اچھا کمنٹ کیا ہے پریز آپ ایسے کمنٹ نکال کے لاؤ کہ ہاں یہ قبوتر پر لاؤو ہوتے ہیں اور ان کا ہمیں حل پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ قبوتر سندے پر بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ بہت سے بھائی جوڑ ایسے خرید کے لاتے ہیں کہ اس کے نیچے بچے پر رہے ہوتے ہیں مگر وہ اپنا اللو سیدھا کرنے کے لیے کہ بھائی تو بس ہی مجھے جوڑا دے دے تو بچے خود اپنے ہاتھ سے پان لینا اور بس کسی طرح جوڑا مل جائے پیسے دیے اور جوڑا دکار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بچے ضائع ہو گئے تو ایسی ہنڈے بھی خراب ہوتے ہیں مگر بھائی کا کمنٹ تھوڑا ہٹکے کہ کبوتر اگر کہیں اور انڈے دے دے سوری کبوتری کبوتر کہاں انڈے دے گا بھی یا کبوتری کبوتری اگر انڈا جیسے کئی بار ہوتا ہے آپ نے دربے سے کبوتر سارے بہار نکالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور نوکٹ بند کیا ہوئے آپ نے اور دانام نہ چکا رہے ہو پتہ لگا آپ نے دھیان نہیں دیا کبوتری انڈوں پہ تھی اس نے انڈا جہاں شد پر ہی دے دیا ٹھیک ہے تو وہ اس انڈے پر بیٹھے گی یا نہیں تو دیکھو اس میں آپ نے کرنا گیا ہے کبوتر بیٹھ جائے گی آپ نے وہی انڈا اٹھا کہ اس کے کھانے میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے کھانے کے اندر دیکھو ہم بتاتے کہ پیالا ایک کٹورا لے لے آپ آٹھ بائے تین سڑھے تین انچ کا اوچہ اور نیچے اس کا تنظرم چار انچ کی گولائی نیچے ہونی چاہیے کیونکہ بہت سے مارکنے مل رہے ہیں دو انچ یا تین انچ کے چھوٹے تو وہ پر انڈ جاتا ہے تو نیچے بھی کم سے کم چار انچ یا پانچ انچ کا جو ہے نیچے اس کا گول سائز رہنا چاہیے جس میں انڈا پیڑ جائے تو آپ ایسی چیز لاکر کے انڈا اس میں رکھ دیں ٹھیک ہے اگلے دن دھیان رکھنا کی کبوترین کیسٹیم انڈا دیا تو اسٹیم اگر وہ انڈے دینے والی پوزیشن پر ہو تو کوشش کرنا وہ اپنے کھانے میں ہو اپنے دربے میں ہو اگر وہ دوسرا انڈا اگر وہیں دے گی تو وہ انڈے سکھے گی اگر وہ دوسرا انڈا بھی اس نے اگر بہار دے دیا اور پہلے انڈے پر نہیں بیٹھ رہی تھی تو بھئیہ اس انڈے پر بھی جلدی سے نہیں بیٹھے گی بہت کم چانس ہے اور اس میں ایک گلتی ہو اور بھائی خوش سے کرتے دیکھو اسی میں ایک بھائی کا کمنٹ تھا اسی میں ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ وہ کمنٹ اور یہ کمنٹ دونوں آپس میں میل کھاتے ہیں بھائی کا کمنٹ تھا وہ کہ ملان بھائی اگر ہم کئی سے کبوتر خرید کے لارے ہیں اور اس کے نیچے انڈے تھے کیا ہم وہ انڈے اپنے پیٹی کے کھانے میں رہ دیں ایسی کٹوڑے میں اور جوڑے کو چھوڑ دیں اس میں تو وہ کیا وہ وہاں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے حقیقت میں کبھی بھی آپ ایسا نہ کریں دوستو دیکھو ایک تو مادین انڈا اپنے کھانے کے بہار دے دیا یا ادھر ادھر دے دیا تو اٹھا کے آپ اس کے کھانے میں ایک انڈا رہ دو تو وہ پہلے دن تو اس پہ بیٹھے گی نہیں نرد ضرور دھیان دے گا جب وہ دوسرا انڈا کر اسی جگہ دے دے گی تو وہ وہاں ضرور بیٹھے گی ٹھیک ہے اور بھائی کا جو دوسرا پرمنٹ تھا کہ ہم کہیں سے جوڑا خرید کے لارے ہیں انڈے ہیں ٹھیک ہے یہ بچوں میں بھی لاغو کرے گا چھوٹے بچے بھی ساتھ ملا رہے ہو بچے نہیں پا لیں گے بچے اگر بڑا ہوگا تو وہ پڑے گا چھوٹا مر جائے گا ٹھیک ہے تو انڈے پہ دھیان دے پہلے اگر آپ انڈے کہیں سے لے کے آ رہے ہو ٹھیک ہے اور لاکہ آپ سوچو کہ میں پیٹی جو کھانے والی پیٹی ہوتی اس میں رکھ کے اور کو جوڑا بند کر دوں تو انڈوں پہ بیٹھ جائیں گے تو آپ بہت بڑی غلط خیمی میں ہو وہ انڈوں کو نہیں سیکھیں گے بہر والے جوڑوں کو تو آپ چھوڑو آپ اپنے گھر پر یہ آجو اگر آپ کے اپنے خود کے گھر میں بھی ٹرائی مار کے دیکھنا کھانے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سمجھنا آجے گا اگر آپ کے خود کے گھر میں کبوتر نے دربے میں انڈے دیئے ہوئے ہیں وہ انڈوں پہ بیٹھا ہے آپ اس کے انڈے وہاں سے اٹھا کے کسی پیٹی میں رکھو اور جوڑا وہاں بند کر کے دیکھنا ہوں انڈوں پہ بیٹھیں گے نہیں کیونکہ کبوتر جس جگہ انڈے دیتا ہے کیا وہ پیٹی کا کھانا ہو لوفٹ کا کھانا ہو کہی بھی وہ بیٹھ رہا ہے وہ اتنے ایلیے کو اپنا ایلیاں سمجھتا ہے اپنا گھر سمجھتا ہے کہ یہ میل جگہ ہے وہ پہچانتا ہے کونے کونے کو کھانے کی اٹے کو کونے پہ کچھ لگ رہا ہے یہاں سے ہی ڈیوٹی ہوئی ہے یہاں یہ دیجان ٹرنگا ہوا ہے یہاں سے پٹا نیچے ہو رہا ہے ادھر سے پٹا اوپر جا رہا ہے جو بھی ہے یا میں اس کونے میں انڈے پہ بیٹھا ہوں تو اس کونے پہ بھی نہیں گٹھے گا وہ جلدی سے کونے پہ بھی وہ دھیان رکھتا ہے کہ اس کونے میں انڈا ہے اگر آپ نے یہ چیز ٹرائی ماننی ہے تو جیسے پیٹی ہے ہم نے چار کھانے کیونے نہیں ہے اس میں کافی چوڑا گیا پرکھا ہوں نے پورا ایک فٹ ٹھیک ہے پورا ایک فٹ کا آرہا فٹے باہر سے لگتے جو ہے وہ دو دو انچ چودہ انچ کا کھانہ پیٹی سیٹ سے چودہ انچ ہو گئی تو اس کے اندر ہم نے پیالا رکھا ہوا اس کونے پہ ٹھیک ہے ہم نے یہ ٹرائی مار کے دیکھا خود ویسے نہیں بتا رہے تو ہم نے وہ پیالا وہ اندر گئی اس نے کافی دیر ادھر ادھر نگاہ دھوڑے کہ یہ میرا کھانا نہیں ہے نکر کے باہر آ گئی دیکھو شاید اگر میرے کو کل ٹائم ملا تو میں یہ آپ کو دکھاؤں گا اور اس ویڈیو کو میں کل ہی ڈالوں گا اور وہ ویڈیو اٹیچ کر کے کہ دیکھیں وہ اپنے کھانے کو کیسے پہشان رہا ہے کو اٹھتر کہ اندروں پر نہیں بیٹھے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں جو ہے اس کا پیالا ادھر رکھا ہوا ہے انڈو والا جونسری مادین اوپر بیٹھی ہے لیفٹ سائٹ میں ٹھیک ہے اس نے ادھر انڈر رکھا ہوا ہے اور نیچے والے کھانے میں آجائے ایسی ہم تو یہاں ہم نے رائٹ سائٹ میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دونوں کو چینج کر کے مادینوں کو کہ انڈو پر بیٹھتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے پہلے ہم اوپر والی مادین کو نیچے چھوڑ کے دیکھیں گے مادین کو نکال دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ انڈو پر سے ایسے اٹھایا آرام سے ٹھیک ہے ہنڈے محفوظ ہیں ٹھیک ہے اب اس مادین کو آپ کے سامنے میں نیچے چھوڑ کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مادین نے اندر دیکھا کہ یہ میرا کھانا نہیں ہے یہ دیکھو دیکھ رہی ہے پہچان رہی ہے اندر ٹھیک ہے یہ پہچان کرتے ہیں اپنے کھانوں کی یہ میرا ہے یعنی اس کا اوپر والا تھا ٹھیک ہے اس نے دیکھا کہ یہ کھانا میرا نہیں جبکہ انڈے اندر ہے ٹھیک یہ دیکھیں دیکھیں یہ اندر کہ یہ پہچان ہوتی نے اپنے اندر کی ایک ایک چیز جگہ کی رنگ کی اندر کلر ہویا ہوا ہے یا نہیں ہے کوئی رنگ لگا ہوا ہے کوئی نشانی یا میں رائٹ سیٹ میری یہ دیکھیں انڈوں کو دیکھ رہی ہے اندر پہچان کر رہی ہے یہ دیکھیں نر چلا گیا موسیقی بسید موسیقی بنگی یہ دیکھئے دوستو مادین اوپر آگئی ہے نیچے اتر گئی ہے یہ گئی ٹھیک ہے اور وہ جا کر کے اپنے اس کھانے میں بیٹھ گئی تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کبوتروں کو اپنے کھانے کی پہچان ہوتی ہے اسی طرح یہ اپنی جگہ پر انڈوں پر بیٹھا کرتے ہیں اگر آپ ان کی جگہ چینج کر دوگے انڈوں کی کہیں اور رکھ دوگے تو یہ انڈوں پر نہیں بیٹھیں گے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور باقی بیوڈی میں سمجھاتے ہیں ہم آپ کو تو دوستو آپ نے بیوڈی دیکھی کبوتر کس طرح مطلب کھانے کی پہچان کر رہا ہے کہ میں یہاں ہوں یعنی یہ انڈے میرے گیا پی انڈے مدر پھر بہار آ گیا ٹھیک ہے تو آپ ایسی کلتی کبھی نہ کریں کبھی بھی اگر کبوتر کی جگہ بدل رہی ہے ٹھیک ہے انڈے کا بہت دور کی بات ہے بچہ بھی چھوڑا ہے بچوں کو بھی چھوڑ دے گا بچوں کو بھی نہیں پالے گا تو پلیز کبھی بھی آپ ایسی کلتی نہ کریں اپنے گھر میں بھی بہار سے لانے کی تو بہت دور کی بات ہے آپ کے اگر خود کے گھر میں اپنے گھر میں جو کبوتر پالے ہوئے ہیں ان کے انڈے اٹھا کر بھی کہیں اور ٹرانسفر نہ کریں مطلب پورے جوڑے کو ویسے ٹرانسفر کر سکتے ہو کہ اس جوڑے سے اس جوڑے کی نیچے اٹھ سکتے ہو مگر پورا جوڑا ٹرانسفر دوسرے کھانے میں نہ کریں انڈے وہاں شفٹ نہ کریں نہ کے برابر بہت کم چانسے کی کبوتر انڈوں پر بیٹھ جائے ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا چکے ہیں ٹھیکے دوستو تو بھائی کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا تو پلیز ہم بھائیو سے ریپیشٹ کرنا چاہیں گے کہ یار وٹس اپ وٹس اپ گروپ جو ہم کہتے ہیں کبوتر جنجان گروپ بنایا اس میں محلت کریں تو بہت بھائیو نے کافی اچھے گروپ بنا رکھیں کبوتر جنجان اس میں محلت بھی کر رہے مگر کچھ گروپ ایسے ہیں جو وہاں بہت زیادہ ٹک ٹوک کی ویڈیو اور بے بھجور کی ویڈیو یہاں واقعی وہ ڈال رہے اور ہمارے کچھ بندے پریشان بھی میرے پاس کمنٹ کریں آپ کی گروپوں میں لڑکوں نے گند مچا رکھا ہے تو پلیز یار ہاتھ جوڑ کر ملتی ایسے کام نہ کریں کیونکہ ہم گروپ بنوارے ہیں نولیج بڑھانے کے لیے کہ آپ کی نولیج بڑھے ٹھیک ہے تو یہ اُلٹے کام ہاں نہ کریں اور جو کر بھی رہا ہے تو بھائیو سے نیویدن ہے ریموو مار دو ایک منٹ سے پہلے وہاں سے ان کو دفع کرو ٹھیک ہے کوئی بھی وہ بڑا اُستاد کیوں نہ ہو کوئی ہماری گروپ میں بیٹھا ہو کوئی لڑائی جھگڑوں کی ویڈیو ٹک ٹوک کی ویڈیو یا بے بھجور کی ویڈیو یا اپنی ہی ایمیج اس طرح کچھ ڈال رہا ہو نکال دو سے باہر ہاں اب میں نے بھی گروپ دیکھا بندہ پہاڑوں پہ چلا ہے کھڑا ہو آیا ہوں اور ایس طرح اور کبھی پتہ نہیں کیسے کیسے اس نے اینک کے ہی دس پوجھ اس نے بنا رکھے تھے کھڑا پہ دیو ہے اس سے اتنی ساری فوٹوس نے اپنی ہمارے ورسپ گروپ پہ ڈال لکھتے تبو تر جن یاد میں جیسے ہو کہیں رشتے کے لیے فوٹو بھیل نہیں ہو اس کا رشتہ کروانا ہو تو پلیز یاد بھائیو جو بھی دیکھے ایسا بندہ نکال کے باہر دفا پروس کو یاد گروپ میں ہمیں فالتو بندو کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا چینل جو چل رہا ہے کبوتر جن یاد صرف آپ کی مولیج بڑھانے کے لیے آپ کی حلق کرنے کے لیے بہت سوکر کمنٹ آتا ہے کہ میران بھائی یاد آپ کی گروپ میں 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 اتنے سوال کر رہا ہوں کوئی جواب نہیں دے رہا ہے پرسنل میرے کو میسج آ جاتے ہیں کہ وہاں کو جوابی نہیں دے رہا کہ کبوتر کا علاج کیسے کرنا ہے بس مسکی میں لگے پڑے کبوتر بیش رہا ہے کوئی فوٹو ڈال رہا ہے کوئی ٹک 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 ڈال رہا ہے تو پلیز اگر کوئی ایسے فالتو کی چیزیں کوئی ڈال رہا ہے تو بھائیو سے نیویدن ہے کہ اگر جو بھائی جادے محنت کرنا چاہتا ہوگی مجھے اس گروپ میں ہونا چاہیے میں وہاں محنت کروں گا تو وہ پرسنل میرے اس نمبر پر نائن ٹریپل لے گئے ون فائی زیرو سیمین ایٹھ پائی اس پر میسج کریں کہ امران بھائی آپ مجھے اس گروپ کا ایڈمین بنا دے ہم وہاں دیکھیں گے کہ وہاں کیا چل رہا ہے ہم وہاں لوگی کی مدد کریں گے ہم سوال لگا جواب دیں گے ایسے بھائیو کی ہمیں سکت زورت ہے تو پلیز دھیان ڈکھیں بھائیو کا کیونکہ گھر گھر نسل جلد بنے جلد سپنا ہی ہمارا اوڑا ہو اور پلیز آپ بھی ہمارا ساتھ دیتے رہیں ٹھیک ہے دوستو اللہ